ملکم ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل گارڈن ڈائریز بھائی احمد فرید آج کا جو پلانٹ ہے یہ بھی ایک بڑا موسٹ اوویٹڈ پلانٹ ہے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ روز میری کے بارے میں کچھ بتائیں کہ روز میری جو ہے اسے گھر پہ کیسے گیا جا سکتا ہے اور اس کی کیر کیسے کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں تو چلیے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم روز میری کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ روز میری کے پلانٹ ہے میرے پاس دو چھوٹے پلانٹ ہیں جو کہ میں نے اندرسری سے لیے تھے اور ابھی ان پلانٹس کو جو ہے وہ تھوڑا اکلامیٹائز ہونے دیا تھا میں نے اور اب ان کا ٹائم آگیا ہے جو کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اپریل سے اپریل اور مئی میں آپ اس کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں فائدے جو ہیں اس کے مختلف وہ بہت سارے بہت سارے اس کے فائدے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ابھی ہم نے اس کی پروپیگیشن کرنی ہے اس کے لیے جو ٹیپس ہیں وہ میں آپ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سیڈلنگ ٹرے ہے تو یہ تقریباً چونسٹھ ہول والی سیڈلنگ ٹرے ہے اس سے بڑی بھی ہوتی ہیں جس میں کافی زیادہ ہول ہوتے ہیں اور جو سیڈ ہوتے ہیں ان کو لگانے کے لیے گھر پہ گروہ کرنے کے لیے وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹری میں اگائیں ٹری میں اگے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں ان کو کیر کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ اسے کہیں پہ بھی اس کو ٹمپریچر کے حساب سے اس کو موگ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ پودے کو اس میں سے جب نکالنا ہوتا ہے تو وہ بہت آسان ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ سوائلیس میڈیا ہے یہ پوٹنگ مکس آپ کو یہاں پہ پڑا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ کہیں سے اویلیبل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی اویلیبل ہوتا تو اس کے اندر جو ہے وہ کمپوسٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوکوپیٹ مکس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جس میں رائس ہسک ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو ملا کے یہ بنتا ہے سوائلیس میڈیا ہوتا ہے تو ابھی اس کو جو ہے وہ ٹری کو ہم ساری کو اس طریقے سے فیل کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر ہم نے روزمیری کی جو کٹنگ ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں اور یہ میں ٹری کو ایک دفعہ فیل کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو کٹنگس ہیں روزمیری کی وہ ہم نے کیسے لینی ہے اور اس کی پھر ہم نے فردر جو کیئر ہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ چند ایک بینیفٹ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ٹرے یہ دیکھیں بھر گئی ہے ہماری اور یہ میڈیا اگر اس کو آپ تھوڑا کلوز کر کے دکھا سکیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ میڈیا ہوتا ہے فاسٹ روٹ ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی جو سیپلنگ ہے کوئی بھی جو کٹنگ ہے اس کو اگانے کے لیے یا کسی سیڈ کو اگانے کے لیے آپ کو ہارمون ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی روٹنگ ہارمون ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس کے اندر اپنے ان بیلٹ ہوتے اور آپ اس میں کوئی بھی پودا جو ہے اسے آپ جب لگاتے ہیں یا کسی بھی بیج کو اس میں گروہ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے اور بہت آسانی سے وہ گروہ ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے یہ پلانٹ کو اگر تھوڑا ساپ کلوز کر کے دکھائیں تو میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو کٹنگز ہیں یہ نیچے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ لکڑی کے اوپر جو ہے نا ایک اس کا مین سٹیم ہوتا ہے اور مین سٹیم کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی برانچز جو ہیں وہ ہر طرف سے اس کی برانچز اس طرح سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو ابھی یہ ساری برانچز جو ہے نیچے سے ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے اور یہ جو بڑا پلانٹ ہے اس کو پھر ہم نے مدر پلانٹ بنانا ہے اور وہ مدر پلانٹ بنانے کی جو ٹپس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے نا اس کو ہم نے ساتھ کر کے تو یہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کی جو ساری کٹنگز ہیں یہ ہم نے اتارنی ہے ایک ایک کر کے اس طرح سے اور اس کے اب بھی ہم لیف بھی اتاریں گے وہ لیف کاps marc mit میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی جو کٹنگز ہیں یہ ساری اس طریقے سے یہ ہم اتار لیں گے اب یہ کٹر میرے پاس کوئی سپیشل کٹر نہیں تھا تو یہ ایک چھوٹا کٹر ہے اس کی کوئی کو میں یوز کر رہا ہوں گارڈنگ جو ہے نا وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی کوئی بھی جو اچھا ٹول آپ کو قریب پڑا ہوا مل جائے اس کی مدد سے جو ہے نا وہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور ٹول جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر آپ کو ایکسپینسز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ جو ہوتے نا وہ گارڈنگ شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر میں اتنے سارے ٹول خریدوں گا پھر اس پہ میری یہ کاؤسٹ آئے گی اس پہ میرا اتنا سارا پیسہ لگ جائے گا تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ اگر آپ بعد میں لینا چاہیں تو ضرور لیں اچھی چیز ہوتی ہے ہیلپول ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ایدے ٹول آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری کٹنگ اس کے میں نے اتار لی ہیں اور یہ اوپر جو ہے اس کے ابھی یہ دو کٹنگ اور مزید ہم اتار سکتے ہیں اور یہ اس کی جو ٹپ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے چار پانچ جو اس کی جو برانچز تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ادھر پلانٹ بنائیں گے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ہم نے ریپورٹنگ کیسے کرنی ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ اتنی ساری برانچز ہمارے پاس آ گئی ہیں ابھی ان کو ہم نے دیکھیں اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے رو حالت میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے توسجز میں کوکنگ کے دوران میں جیسے آپ دنیا یوز کرتے ہیں جیسے آپ اور ہرپز یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے درائی کر کے اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا آئل استعمال ہوتا ہے اس کے اندر آئرن اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اچھے انٹی آکسیڈنٹس ویٹیمنز اس کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا پاپولر پلانٹ ہے اور بڑی پاپولر ہرپ کے طور پر یہ اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ والے پتے ہیں اس کے یہ میں نے اتار لی ہیں ان کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں ہم استعمال کر سکیں اور اس کے اوپر اتنے پتے جو ہیں وہ ہم نے چھوڑنے ہیں اور تقریبا 30 سے 30% اس کی جو لیند ہے اتنا ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو اپنے میڈیا کے اندر دبا دینا ہے جو میڈیا بھی میں نے یہاں پہ اس کو فل کر کے رکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر اس کو ہم نے دبا دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ لگ گیا اور بس اس کو ہلکا سایسے اس کو زیادہ پریس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے جب آپ نے میڈیا پہلے ڈالنا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا درہ اس طرح ڈالنا ہے کہ اس میں تھوڑا پریشر اس کو دینا ہے تاکہ وہ بہت لز نہ ہو تو اس طرح سے اس کے پتے اسی طرح سے اتارے جاتے ہیں آپ جب بعد میں اس کو اپنے یوز کے لیے بھی توڑیں تو اس طرح سے اس کے پتے ایک سائیڈ سے برانچ پکڑیں تو اس کے پتے آرام سے اتر جاتے ہیں اور اتنے پتے اس کو اوپر چھوڑیں چار سے پانچ پتے اس کے اوپر اور اس کو اس طریقے سے آپ لگا دیں بالوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اور اس کا جو آئل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیر کی ریگروف جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہت زبردست ہے بہت افیکٹیو ہے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس کو لے کے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ روز میری آئل جو ہے اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوئے ہیں اسی طرح کھیرے کے جوس کے اندر اس کا آئل ملا کے اس کا ماسک بھی بنتا ہے تو وہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے انٹی ایجنگ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انٹی آکسیڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انٹی ایجنگ ہوتے ہیں بہت اچھے اب یہ دیکھیں یہ ایک مجھ سے یہ ٹوٹ گیا ہے لیکن ابھی اس کے نیچے والے جو لیف ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے توڑ کے اور یہ دو لیف اس کے ہم چھوڑیں گے اوپر اور اس کو بھی ہم لگا دیں گے تو یہ بھی چلے گا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ اس کی جو ساری جو برانچز ہیں میرے پاس ان کو میں اس میں لگا لوں اور لگانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ سے میں دوبارہ ملتا ہوں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے جو مدر پلانٹس ہیں اس کے لیے ہم نے کیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مدر پلانٹس جو ہیں وہ بھی گرو کریں اس میں سے ہمیں روزمیری کے لیفز جو ہیں کافی سارے وہ بھی ہمیں ملتے رہیں اور پلس اس میں سے ہم جو ہے وہ اس طرح کی نئی برانچز جو ہیں وہ بھی ہم پروڈیوز کریں اور اس کے ہم نئے پلانٹس جو ہیں وہ بنا سکیں تو کچن گارڈنگ جو ہے نا اگر آپ کے پاس روزمیری کا پلانٹ نہیں ہے تو آپ کا کچن گارڈنگ آپ سمجھیں کہ دھورا ہے تو کچن گارڈنگ اپنے لیے ضرور کیا کریں اور اس میں اپنے لیے پلانٹس اگاتے رہا کریں اور اگر آپ کوئی اچھے پلانٹ اس ٹائب کے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ ان کو اگانے میں جو پرمنٹ پلانٹ ہوتے ہیں یعنی یہ پورا سال چلنے والا پلانٹ ہے تو صدا بھار پلانٹ جن کو کہتے ہیں تو اس طرح کے پلانٹ جو ہیں اگر آپ ان کو اپنے پاس اگا سکیں تو یہ آپ کی انکم کا سورس بھی بن سکتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے پودے ہوتے ہیں جنہیں آپ مارکیٹ میں بعد میں بھیج بھی سکتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو گفت بھی کر سکتے ہیں تو ایدے پیسیف بزنس اگر آپ اسے ساتھ چھوٹا چھوٹا اس طرح کی چیزوں کو آپ گرو کرنا چاہیں تو آپ اسے ضرور گرو کریں تو یہ اس کی جو جو ٹپس ہیں وہ میں اس کی ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا ہوں اور دیتہ در میں نے لگا لی ہیں تھوڑی سی یہ رہ گئی ہیں تو اس کو ٹپ کٹنگ میتھل کہتے ہیں اور ٹپ پروپیکشن میتھل بھی آپ کہلیں ان کے اندر جو ہے نا ایک ہارمون ہوتا ہے آگزینز کہتے ہیں اس کو تو یہ روٹنگ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ کے ٹپ کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں تو کسی بھی پلانٹ سے کوئی بھی پلانٹ جو کہ ٹپس کے ساتھ گرو کر سکتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اپنے آگزینز جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور باقی نیچے جو ہمارا میڈیا ہے یہ بہت زبردست ہے بہت سوفٹ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اس کے جو ایسے نیوٹرینٹس ہیں مائکرو نیوٹرینٹس بہت زیادہ جو کہ ان کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ یہ اس کی جو سکسیس ریٹ ہے جو مجھے امید ہے کہ وہ ہمارا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہی ہوگا اور جب یہ پلانٹ جو ہے یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ان پلانٹس کو یہاں سے باہر نکال کے تقریبا اس کے بعد جو ہے جب اس کے اوپر نئے پتے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم ان کو چھوٹے پوٹس میں اس طرح کے پوٹس میں ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے اور اس وقت جو ڈیٹیلز ہوں گی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی میں بناوں گا اور میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بھی بتا دوں گا تو جو روز میری ہے یہ آپ کے کچن گارڈن میں ضرور ہونا چاہیے یہ پلانٹ اپنے لیے ضرور آپ ہوگائیں اور اس کے بشمار فائدے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتنے سارے جو لیوز ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس میں سے بچ گئے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ ہم اپنی سوس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ان کو ڈرائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ملٹیپل یوزیز ہیں وہ ہم اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو ٹپ ٹپس ہم نے جو لگائی تھی ٹپ کٹنگ جو ہیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو ٹرے کو ابھی ہم ایک دفعہ سائٹ پر رکھتے ہیں اس کو بعد میں ہم نے تھوڑا سا پانی دینا ہے اور اس کے لیے یہ احتیاط آپ سمجھ لیجئے کہ اسے آپ نے ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا جو ٹپس ہیں ان کو صرف برائٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے اسے کسی بھی گرین نیٹ کے اندر یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈریکٹ دھوپ نہ آتی ہو وہاں پہ آپ رکھیں اور دس بارہ دن کے بعد پندرہ دن کے بعد جب ان پہ ان کی روٹس آ جائیں گے اور یہ نیٹ پتے نکالنے لگیں گے تو پھر آپ اسے بے شک دھوپ میں منتقل کر لیں اچھا یہ اب ہمارے پاس جو اس کے مدر پلانٹس ہیں جو تھوڑے بڑے ہیں اس کو ہم نے ابھی اس کی ریپورٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جو میڈیا ہے آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں بنا لیا ہے ابھی اس کو جو ہے وہ ہم یہ پورا باہر آ جائے گا اور پھر اس کی جو روٹس ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ روٹ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں اس کی جو روٹس ہیں نا یہ پورے پوٹ کے اندر ہمارے اس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو اس کی اوپر کی مٹی جو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہے تو اس کو جو ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی سی مٹی صرف جو ہے نا یہ میں اتاروں گا یہاں سے اور باقی جو ہے اس کی روٹس جو ہیں اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے بہت ہارڈی پلانٹ ہے یہ جلدی سوکتا نہیں ہے اوور وارٹنگ صرف اس کو نہ کریں براڈ ٹالرنٹ پلانٹ ہے اس کو پانی کی تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر ان کی جو روٹس ہیں نا وہ خراب ہونا چروع ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی جو نیچے کی روٹس ہیں ان کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ جب یہاں پہ اب ان کو ہم ڈالیں گے اس کے اندر تو اس میں جو اس کی مایکرو نیوٹرینٹس اس میں آلڈی موجود ہیں ہمارے پورٹنگ مکس کے اندر تو ان سے جو ہے نا اس کو بہت اچھی گروہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی اور یہ جلدی گروہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ میڈیا جو ہے وہی میڈیا جس میں ہم نے اپنے جو چھوٹے ٹپ کٹنگز ہیں وہ ہم نے لگائی ہیں تو وہی میڈیا جو ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ چاروں سائیڈوں سے کور کر دیا تاکہ اس کو بھی اچھی تھی خوراک ملے اور یہ نئی نئی برانچز نکالے بہت سارے لیوز نکالے اور پھر وہ برانچز جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے کام بھی آئیں اور ان میں سے ہم پھر جو ہے وہ نئے پودے بھی بنا سکیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا روزمرہ پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے چلنا شروع ہو جائے اور اس کو آپ داہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی برانچز ہی کارتے ہیں اسی طریقے سے کارتے ہیں چھوٹی برانچز آپ تو ان کو جو ہے نا وہ پتے صرف اتار لیں اس کے اور برانچز کو پھینکیں نہیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی پوٹ کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر آپ لگائیں تاکہ وہ دوبارہ سے گروہ کرنا شروع کریں اور ایک نیا پلانٹ فارم کریں اور وہ پلانٹ جو ہے اسے آپ بے شاکتی کو گفت کر دیں یا آپ اپنے پاس پلانٹ جو ہے ان کی تعداد آپ بڑھا لیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پلانٹ جو ہے یہ والا ریڈی ہو گیا اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے اس کا ایک اور دوسرا پلانٹ جو ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے نکالیں گے اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ اسی اس کے بڑے پوٹ کے اندر لگا دیں گے جس کے ساتھ پھر یہ آگے اپنی گروہ شروع کرے گا اور پھر یہ اپنے سیزن میں بلکہ سیزن میں نہیں پورا سال جو یہ سکیں تو یہ دیکھیں اس کی بھی اسی طرح سے روٹ سے نیچے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو بہت اچھا طریقہ اچھے طریقے سے جو نا یہ گروہ کر رہا ہے آلڑی تو یہ مٹی اس کی تھوڑی تھوڑی بس ہم نے اوپر سے اتارنی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنے پوٹنگ مکس کے اندر پوٹنگ مکس میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کو لگانا اس طریقے سے اور یہ والا جو ہمارے پاس میڈیا تھا یہ ہم نے اس کے اس طرح سائیڈوں پر ڈال کے تو اس کو ہم نے پورا کر دینا تو یہ بھی تھوڑا سا کم ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ میں بعد میں اس کو پورا کر دوں گا بھر دوں گا اور یہ والا جو ہمارا پلانٹ ریڈی ہوا تھا اس کو اور ان کو جو ہے ابھی ہم نے اس طرح سے میرے پاس یہ دیکھیں پانی ہے تو میں اس کو پانی جو ہے نا ایک دفعہ اس کو اچھے سے میں پانی دے دوں گا اور اس کے بعد تین سے چار دن جو یہ بڑا پلانٹ ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو چھوٹے ہمارے جو ٹپ کٹنگز ہیں ان کو تو جو ہے نا وہ کم از کم ہفتہ پورا جو ہے وہ مزید پانی کی ضرورت ان کو نہیں پڑے گی اور ان کو ہم نے چونکہ ویسے بھی ہم نے ڈریک سنلائٹ میں نہیں رکھا ہوگا تو ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو باقی کے ہمارے پاس ہول خالی بچے ہوئے ہیں نا ان کے اندر ہم کوئی بھی سیزنل جو ہماری ویجی ٹیبلز ہیں ان کے سیڈز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو وہ میں ان کے اندر لگا دوں گا کچھ سیڈز تاکہ وہ ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ اس کے اندر سے گروہ کرنے شروع کر دیں اور بڑی آسانی سے اور بہت آرام سے اس کے اندر سے پودا جو ہے اسے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے وہ باہر آجاتا ہے اور پھر آپ اسے کسی بھی چھوٹے پوٹ کے اندر منتقل کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اسے لگانا چاہیں آپ اسے لگا سکتے ہیں تو تھینکیو ویورز اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے آپ کا بہت شکریہ